ہیلو ویلکم ٹانے کوڈنگ دیسیز بیک دیفیلٹمٹ کورس اب آجاتے ہیں ہم اپنے ایچ ٹی ایمل کے لیکچر نمبر ٹو کی طرف جس میں ہم لوگ اور زیادہ ڈیٹیل میں ایچ ٹی ایمل ٹیگز کو پڑھنے والے ہیں اب جو ہم بیسکس آف ایچ ٹی ایمل ٹیگز میں پڑھیں گے وہ ہے ایچ ٹی ایمل اٹریبیوٹس ایچ ٹی ایمل اٹریبیوٹس کو یوز کیا جاتا ہے ایچ ٹی ایمل کے ٹیگز کو اور زیادہ ان کے بارے میں انفرمیشن دینے کے لیے اٹریبیوٹس آر یوز ٹو ایڈ مور انفرمیشن ٹو دی ٹیگ یعنی یہ ٹیگ کے بارے میں ہی مزید انفرمیشن دینے کے لیے استعمال کے جاتا ہے اب جیسے یہ ایک پیراغراف ہے یہ اس کا اپننگ ٹیگ ہو گیا اور یہ اس کا کلوزنگ ٹیگ ہو گیا اب یہ تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ یہ ہم ایک پیراغراف لکھنے والے ہیں پر مانلے جو کہ ہمیں اس میں اور زیادہ انفرمیشن ایڈ کرنی ہے یعنی اس پیراغراف کا سائز فونٹ سائز کیا ہوگا یا اس کا کلر کیا ہوگا اس پیراغراف کا ویسے تو یہ چیزیں ہم سی ایس ایس ڈیفائن کر رہے ہوں گے لیکن یہاں پر ہم ان کو ایش ٹی ایمل سے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں ایش ٹی ایمل کی ہلپ سے بھی بہت ہم یہاں پر اس کو کریں گے نہیں جیس فور ایکزمپل ہم نے ایش ٹی ایمل ٹیک سے بتا دیا ایش ٹی ایمل کا ایلیمنٹ لکھنے والے ہیں اور یہ ہمارا ایک روٹ ایلیمنٹ ہوگا اور اس کا ہم نے ایٹریبیوٹ بتا دیا کہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے لینگ اس ایکول ٹو ای این اب اس اتنے پارٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس کی لینگویج ہے نا یہ جو ایش ٹی ایمل کا ہمارا ڈاکیومنٹ ہے اس کی جو لینگویج ہے وہ ای این یعنی کہ انگلیش ہے اب یہ جو لینگ اس ایکول ٹو ای این ہے یہ اس کا ایٹریبیوٹ ہے ایش ٹی ایمل کا تیگ ہے اور یہ جو ہے ہم نے اس کا آگے ایٹریبیوٹ لکھا ہے ایٹریبیوٹ کیا ہے لینگ ایٹریبیوٹ یعنی کہ لینگویج ہماری کہ ہم کس لینگویج میں یہ ہمارا ایش ٹی ایمل کا سارا کوڈ لکھنے والے ہیں لینگویج کیا ہے ہماری انگلیش اسی طرح سے اور بھی ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اٹریبیوٹ اپنے ڈیفرنٹ 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 ایشٹی میل ٹیگز کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں اب یہ جو اٹریبیوٹ ہے اس میں لیفت سائیڈ پہ اٹریبیوٹ کا نیم ہوتا ہے اور رائٹ سائیڈ پہ اس کی پروپرٹی ہوتی ہے جیسے ہم یہاں پہ لینگویج کے جہاں پہ پہ کوئی بھی لینگویج ہو سکتی تھی اردو بھی ہو سکتی تھی ہنڈی بھی ہو سکتی تھی پہنش بھی ہو سکتی تھی اور یہ جو اٹریبیوٹ کی ویلیو ہے اس کو ہم سنگل کورس میں بھی لکھ سکتے ہیں اور ڈبل کورس میں بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں کمپلیٹلی ویلیڈ ہیں اس میں اب نیکس ہم بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹیگ کو یوز کرنے والے ہیں ہیڈنگ ٹیگ اب جب بھی ہمیں کسی ڈاکیمنٹ کے اندر ہیڈنگ دینی ہوتی ہے تو ہم ہیڈنگ ٹیگ کو یوز کرتے ہیں ہیڈنگ ٹیگز یوز ٹو ڈسپلی ہیڈنگز ان ایش ڈی ایم ایل اب ایش ڈی ایم ایل کے اندر نا شئے قسم کے ہیڈنگ ٹیگز ہوتی ہیں اب جو ہیڈنگ ون ہے وہ سب سے بڑی ہیڈنگ ہوتی ہے سب سے بڑے سائز کی ہیڈنگ ہے وہ ہماری ہیڈنگ ون ہے اور سب سے چھوٹے سائز کی جو ہماری ہیڈنگ ہے وہ ہے ہیڈنگ سیکس اس کو اب ہیڈنگ کو سمجھنے کے لیے ہم اپنے کوڈ میں آ جاتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم نے سارا لکھا ہوا ہے کوڈ اس کو ہم کر دیتے ہیں کومنٹ آؤٹ کومنٹ آؤٹ آپ ایسے کریں گے کنٹرول اور سلیش کا بٹن دبائیں گے تو یہ سارا جو ہے وہ کومنٹ آؤٹ ہو جائے گا اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم یہاں پہ ہیڈنگ ٹیگ لکھ لیتے ہیں ایچ ون یہ دیکھیں ہم نے ایچ ون لکھا تو اس کا کلوزنگ ٹیگ کچھ سے آگیا یہ جو ہے می ایس کوڈ کی فنکشنیلٹی ہے جو کہ ہمیں کافی ہیلپ فل رہتی ہے ہمارے لیے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں ہیلو اور اسی کو ہم کوپی کر کے نیچے بھی پیسٹ کر لیتے ہیں ہم کر لیتے ہیں ایچ ون ابی ایسا ہیڈنگ ایسے ہیڈنگ ہیڈنگ لکھنے ہیے اور اس کو ہاں کر لیتے ہیں اب یہ جو ہیڈنگ ون ہے یہ سب سے خوشنیلٹی ہے 3 انہوں Чер эту ایچ ون جاناں اس لیے ہydنگ کچھ لیکن مختلف کر رہے لیں وہ عشر کرتے ہیں اگر انہوں مقافیٰ23 گو لائیو پہ اور اپنے پیج پہ دیکھتے ہیں اس کی آؤٹپٹ تو یہ رہا ہمارا کوڈ جس میں ہیڈنگ 1 ہماری سب سے اوپر ہے اس کے بعد ہیڈنگ 2 ہے پھر اس کے بعد ہیڈنگ 3 ہے جیسے ہیڈنگ کی ویلیو کم ہوتے جا رہی ہے ان کی امپورٹنس بھی کم ہوتے جا رہی ہے اب کافی سٹوڈنٹس یہاں پہ ایک غلطی کرتے ہیں کہ جب کوئی پیراگراف وہ لکھ رہے ہیں اور اس میں انہیں بڑا ٹیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہہیڈنگ 1 یا ہیڈنگ 2 کو یوز کر لیں گے اور جب بھی انہیں سائز میں ٹیسٹ چھوٹا چاہیے ہوتا ہے یعنی کسی پیراگراف کا تو وہ ہیڈنگ 5 یا ہیڈنگ 6 کو یوز کر لیں گے تو یہ وہ غلطی کرتے ہیں پیراگراف کے لیے کبھی بھی ہیڈنگ کو یوز نہیں کرنا چاہیے ہیڈنگ کو ہیڈنگ کے لیے ہی یوز کرنا چاہیے اب نیسٹ ہم بات کریں گے paragraph tags کے بارے میں اب paragraphs جو ہیں وہ use کیا جاتے ہیں to add paragraphs in html یعنی کہ کسی بھی html document یا page میں یا ایک ویب سائٹ میں جب ہمیں کوئی paragraph کو add کرنا ہوتا ہے تو ہم paragraph tags کو use کرتے ہیں یہ paragraph کا opening tag ہے اور یہ paragraph کا closing tag ہے اب paragraph کو مزید سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر کو اس کا code لکھ کے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں لکھیں گے angular bracket P اور اس کو close کر دیں گے یہ ہمارا paragraph tag آگیا اس کے اندر ہم لکھ دیتے ہیں this is a paragraph اور اس کو ہم لیتے ہیں save اب ہم جاتے ہیں اپنی ویب سائٹ پہ تو یہ paragraph کچھ اس طرح سے ہمارے پیج پہ شو ہونے لگ گیا اوپر یہ headings تھی ہوئی ہیں اور نیچے یہ جو ہمارا ہے وہ paragraph آگیا ہے